مصدق ملک صاحب وفاق کی وزیر ہیں میرے ساتھ بہتود ہیں مسلم لیگنون کے سینئر آنما اور سینیٹر ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے فرمائیے گا کہ کیا جو ہے وہ الیکشن ایک ترمیمی بل جو ہے جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک عدالتی فیصلے کے رد عمل کے طور پر جو ہے وہ اس کو لائے گیا ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو معاملات ہیں جو ایک ٹینشن ہے وہ بڑھ نہیں جائے گی اس بل کے بعد دیکھئے یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تناؤ کی کیفیت بظاہر نظر آ رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ ایسی ہے کہ کچھ فیصل ان پر نظر ڈالیں اور کچھ ماہرین ہیں آئینی قانونی ماہرین ہیں اگر ان کے آپ تجلیہ بھی سنیں تو بہت سیف ایسے ایسے ہیں جن سے لگتا ہے کہ قانون پر عمل درامت نہیں ہو رہا قانون کی انٹرپیٹیشن نہیں ہو رہی آئین کی انٹرپیٹیشن نہیں ہو رہی بلکہ آئین سازی ہو رہی ہے قانون سازی ہو رہی ہے اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو آپ مولوکی تمیز الدین کیس سے شروع کر دیں تو آپ کو جسٹس منیر کا فیصلہ نظر آ جائے گا آپ کو گھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ نظر آئے گا آپ کو وہ حلف لینے والے فیصلے جو ہیں وہ بے شمار نظر آئیں گے آئین کو توڑنے کے بعد تو یہ تمام چیزیں جب آپ پاکستان کے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو پاکستان کے سیاستی دنافع میں دیکھیں تو پھر آپ کو یہ فیصلے بڑے عجیب سے دیکھتے ہیں ابھی بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا وہ پنجاب اسیمبلی کا جو فیصلہ تھا بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ آئین کو انٹرپرٹ نہیں کیا گیا یہ تو آئین لکھ ڈالا گیا ہے نئے سیرے سے ابھی بھی جو فیصلے جس سے یہ تقرار چل رہی ہے سیٹوں والا اب اس کا ذرا پس منظر دیکھئے پس منظر یہ ہے کہ پارٹی نے اپنے الیکشن نہیں کروائے تو کہا اس کو الیکشن کمیشن نے کہ آپ اپنے دوبارہ الیکشن کروائیں ایک موقع اور دیتے ہیں انہوں نے پھر بھی الیکشن اپنے آئین کے تحت نہیں کروائے جب نہیں کروائے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا لکھا ہوا آئین ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم ہر سال اس طریقے سے الیکشن کروائیں گے اب آپ نہیں کروائیں اس وجہ سے آپ کی پارٹی جو ہے وہ ریجسٹر نہیں ہو سکتی یعنی آپ کو وہ جو نشان ہوتا ہے وہ نہیں مل سکتا جو ہم سے بھی چھنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن میں پینواز شتخط کی وجہ سے ہم سے نشان چھن گیا اب اس کے خلاف پی ٹی آئی چلی گئی پشاور ہائی کورٹ میں تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا بھائی ہٹا دو یہ جو فیصلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور پی ٹی آئی کو نشان ملنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے مگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہائی کورٹ کا پشاور والا فیصلہ جو کہ کہتا ہے کہ نہیں آپ پی ٹی آئی کو نشان کے اوپر الیکشن لڑنے دیں اس کو انہوں نے ختم کر دیا یعنی اس جو پشاور والی کا جو فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا اس کو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا یعنی سپریم کورٹ نے کیا کہا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم اس بات سے متفق ہیں کہ اس پارٹی نے اپنے الیکشن نہیں کرائے اس کو نشان نہیں ملنا چاہیے یعنی اس کے نشان پر لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے اب یہ فیصلہ ہو گیا تجھے ایک سیکنڈ بھی اب جناب ایک پیٹیشن آئی سنی اتحاد کی طرف سے کیونکہ تمام پی ٹی آئی کے عراقین جو انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے سنی اتحاد جوائن کر لیا اب سنی اتحاد کی طرف سے ایک پیٹیشن آئی کہ آپ ہماری سیٹیں ہمیں دی جائیں ہمیں اجازت ہونی چاہیے کہ ہمارے حصے کی سیٹیں ہمیں ملیں اس کے کانونی کمپلیکسٹیز ہیں وہ اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتا رہا ہوں ابھی اس فیصلے میں اس میں میری طرح گزارش سنیے وہ بات آپ کا کانونی طور پر آپ کی فیصلے کے حوالے سے تحفظات ہے لیکن کیا حکومت کے پاس فیصلہ نہ ماننے والی کوئی آپشن ہوتی ہے کیونکہ ہم نے آنے پر دیکھا ہے کہ چاہے اس فیصلے پر جتنے بھی اعتراضاتوں یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں فیصلے پر اعتراض ہیں لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کوٹ کوٹ ہوتی ہے اور اس کے فیصلے پر عمل درامت تو ہونا ہوتا ہے اور یہ تو سپریم کورٹ کے فل کوٹ بھئی رحمان صاحب بات یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہے فیصلہ یہ ہے کہ سنی اتحاد نے جو سیٹیں مانگی تھی فیصلہ یہ آیا کہ بھائی جان سنی اتحاد کو تو چھوڑیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تمام سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں یعنی کمال ہے پہلے سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ آیا کہ پی ٹی آئی کے نشان پہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے پھر ایک دم سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ اگرچہ سیٹیں سنی اتحاد نے مانگی ہیں مگر ہمارا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں تو فیصلوں کے ذریعے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر فیصلے ہی کر دی جائیں الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے فیصلوں کے ذریعے حکومت سازی کی جائے اب فیصلے کرنے کا اختیار تو عدالتوں کو ہے مگر قانون بنانے کا اختیار تو عدالتوں کے پاس نہیں ہے قانون بنانے کا اختیار تو پارلیمان کے پاس ہے تو عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں پارلیمان اپنا کام کر رہی ہے تناؤ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل بات ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیی لیکن ڈاکس صاحب اس کا حل کیا ہے دیکھئے جی دیکھئے اس کا حل حکومت کے پاس کیا ہے ابھی حکومت کے چار ساڑھے چار سال جو ہے وہ باقی ہیں اور یہ جو بیانات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ آنے والے چیف جسٹس کے ہیں حکومت کو اپنے تعلقات کو آگے چلانا ہے حکومت کو حکومت بھی کرنی ہے تو یہ آپ کے خیال میں کیا حکومت جو ہے وہ اپنے لئے مشکلات نہیں بڑھاتی جاری اگر عدالت کے ساتھ عدیہ کے ساتھ بحیثیت ادارہ اس طرح کانفلٹ کے اندر چلے جائے گی یا یہ ٹینشن تناؤ برقرار رہے گا بھئی آنے والے چیف جسٹس صاحب تو ہم کالج کے زمانے سے ان کی ریپیٹیشن دیکھتے آ رہے ہیں بہت اعلی آدمی ہیں مجھے تو ان کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کے ہر فیصلے سے ہم متفق ہوں بعض مرتبہ فیصلوں کے ساتھ تقرار ہوتی ہے الجھاؤ ہوتا ہے بعض مرتبہ ان کے بہترین فیصلے ان کے ساتھ ہم چلتے ہیں مگر ایز ای پرسن بہت اعلی آدمی ہے وہ اس وجہ سے ایز ای پرسن تو ان کو پر کوئی اتراز نہیں ہے اس وقت جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ تو فیصلوں پر ہو رہی ہے اور جس قانون سازی کی آپ دات کر رہے ہیں وہ قانون سازی میں رد عمل تو نہیں کہوں گا لیکن جب پارلیمان کے پاس اختیار ہے قانون بنانے کا جیسے عدالت کے پاس یہ اختیار ہے فیصلے کرنے کا تو پھر فیصلوں میں اور قانون میں تقرار تو شروع ہو گئی آپ اگر فیصلے ایسے کریں گے کہ سننی اتحاد سکے مانگے گا اور آپ جا کے پی ٹی آئے کو دیں گے تو پھر قانون ساز ادارے کیا کریں گے وہ آپ کو ایسے فیصلے کرنے دیں گے یعنی آپ آج اگر میں آپ سے سوال پوچھوں رحمان عزر صاحب آپ ما شاء اللہ امریکہ ٹرینڈ لائر ہیں اور اس بات پر بڑی مہارت رکھتے ہیں کیا آپ آج جسٹس منیر کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں کیا آپ آج بھٹو کی فاسی کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ ان دونوں فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہی فیصلے ہونے چاہیے تو پھر آپ کی باکس آفیسر ٹھیک ہے لیکن اگر فیصلے عجیبوں لیکن آپ کی بات درست ہے فیصلوں میں سکم موجود ہوتے ہیں فیصلوں پر اعتراضات ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ ان فیصلوں پر عمل درامت بھی ہوتا ہے لیکن آپ سنیے سنیے ایک گھڑی کو سنیے فیصلوں پر عمل درامت کی بات تو آپ ہو گئی اور اس پر اپیل چل رہی ہے اس اپیل کا فیصلہ آ جائے گا لیکن کیا اس فیصلے کے تحت آپ قانون سازی کا بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب حق میں نہیں رہا آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ایک فیصلہ آیا ہے تو آپ کوئی قانون آج کے بعد جو ہے اختیار نہیں ہے پارلیمان کا بنانے کا کوئی امینڈمنٹ جو آئینی ہے وہ کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس نہیں ہے لیکن کیا پارلیمان کا اختیار لا محدود ہے دیکھیں جب آئین کے فنڈامنٹلز کی بات کرتے ہیں تو کیا جوڈیشری چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے پارلیمان کی قانون سازی کے اوپر یا بلکل نہیں ہے آپ کونسے ملک آئین پڑھ رہے ہیں کونسے ملک کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آئین سازی کے اوپر چیک ہے قانون سازی کے اوپر چیک ہے اگر آپ جمہوریت میں مانتے ہیں تو ایک پارلیمان ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کو بھی بنائے بھی اور امینڈ بھی کرے اور قانون بنائے بھی اور امینڈ بھی کرے یہ آپ کونسی دنیا کا آئین لیکن کیا یہ اختیار لا محدود ہے سر کیا یہ خیال لا محدود ہے پھر پارلیمان کے پاس رحمان صاحب لا محدود ہے ورنہ آپ مجھے آئین میں دکھائیں کوئی ایسی چیز جو کہتی ہو کہ لا محدود نہیں ہے صرف جو اس کی انٹرپٹیشن ہے وہ تو عدالتی کرے گی فیصلے عدالت کرے گی مگر قانون بنانے کی حد پہ تو نہیں کر سکتے آپ مجھے بتائیے کیا حد ہے اگر حد ہے قانون بنانے کی اگر حد ہے آئین بنانے کی تو پھر چھوڑ دیتے ہیں یہ کام ہم آپ پہلے حدود بنا لیں اور پھر آپ کے حدود آرڈنیٹس کے تحر کچھ 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 ذوابت ہوتے ہیں آپ کے آئین کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں دوکٹ صاحب دیکھیں آئین کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں عدالتیں ایسی لیے ہیں کہ کوئی ایسی قانون سازی نہ ہو جو آئین کے بنیادی اصولوں سے انحراف کرے یہ کتنی آپ نے پیاری بات یہ ارمان صاحب اتنی پیاری آپ نے بات کو آپ نے میرا دل جیت لیا ہے آپ کیونکہ خود آپ کی بڑی مایا ناز شکر ہے آپ نے اس کو تو اپریشیٹ یہ تو آپ نے اپریشیٹ کیا ہر دم اپریشیٹ کرتا ہوں اور اتنی مایا ناز آپ نیو یورک کی بہترین یونیورسٹی سے لاو پڑ کے آئے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں جن کے اندر یہ قدغن لگی ہے سٹرکچر آف کانسٹیٹوشن والی یہ تو آپ کو معلومی ہوگا ذرا اب میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی آپ یہ جو بات آپ نے کیے ہے کہ سٹرکچر آف کانسٹیٹوشن سے الائن ہونا چاہیے یہ کون سے دنیا کے ممالک کتنے ہیں کل ملاکے جہاں پہ اس طرح کی انٹرپیٹیشنز ہو رہی ہیں ذرا یہ بتائیے کس طرح کی انٹرپیٹیشنز آگتا یہ قوانین جو ہے بہت ساری دنیا کے ہر ملک میں چاہے وہ امبیقہ ہو برطانیہ ہو وہاں پر عدالت میں ایسے قوانین کو سٹرائک ڈاؤن کرتی ہیں جو آئین کے بنیادی اصولوں سے انعراف کرتے ہیں امریکی سپریم کورٹ دیکھ لیں آئے دن ان کے ایسے فیصلے آتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے بنیادی اصولوں کے خلاف آپ نے قانون بنائے یہ قانون نہیں بن سکتا دیکھیں ایسے کرتے ہیں کہ ہو سکتا آپ کی بات صحیح ہو کہ میں قانونی ماہر تھے نہیں ہوں لیکن اب آپ نے ایک پوزیشن لے لی ہے اب میں کروں گا یہ کہ کیونکہ آپ مہربانہ نہیں کرتے ہیں اور اکثر مجھے ہر ویکنڈ کے اوپر کسی نہ کسی دن بلا لیتے ہیں ایک دو ہفتے کے بعد تو اب میں تحقیق کر کے لاؤں گا اور آپ کے اگلے پروگرام میں آئی سٹینڈ کریکٹڈ بکوز میبی آئیم رونگ میرا یہ خیال ہے کہ ماں سوا دنیا کے دو تین چار ممالک کے کسی جگہ پہ یہ حد نہیں لگائی گئی کہ آپ کوئی سٹرکچر آف کانسٹیٹوشن ایک فینٹم ہے جس کے ساتھ کوئی چیزیں الائند ہیں کچھ نہیں الائند ہیں اگر ایسا ہی کرنا ہے تو چھوڑیں پارلیمان وارلیمان کو فیصلے ویسلے کر لیا کریں اور چلائیں حکومتیں یہ آئین وغیرہ قانون وغیرہ بنانے کی آپ ہماری طرح کے سیاسی لوگوں کو جو آپ کی طرح ماہرے قانون نہیں ہیں ان کو اجازت ہی کیوں دیتے ہیں ہاتھ لگائیں اور کہیں کہ نہیں میرا رحمان نظر میں ایک لائر ہوں میرا یہ خیال ہے کہ یہ متصادم ہے وہ جو لوگ بیٹھے میں ہیں پارلیمان ان کو بچاروں کیا پتا کہ آئین کیا ہے قانون کیا ہے لوگوں کی خواہشات کیا ہیں اس وجہ سے چھوڑنے پھر یہ تمام ڈھکوس لے اگر آپ نے سیدھا آکے فیصلوں کے ذریعے چلانا ہے اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا چیز آئین اور قانون سے متصادم ہے تو پھر یہ پارلیمان وارلیمان کو ریپ اپ کریں چھیک رائٹ بہت شکریہ ڈاکٹر ملک صاحب وارے ساتھ پہنچود تھے اور بات کرے تھے حکومتی پوزیشن کے حوالے سے